بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بہنی وال بلخصوص حسار اور پٹیالہ میں ملنے والا ایک جٹ گبیلہ ہے یہ منٹ گمری میں زیرین ستلج پر بھی ملتے ہیں انیس سو اکیاسی کی مردم شماری میں منٹ گمری کے بہنی والوں نے غالباً اپنا اندراج بطور بھٹی راجبود کروایا تھا وہ تعداد میں تو کم ہیں لیکن ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں اٹھارہ سو ستامن میں انہیں انگریز حکومت کو کافی مشکلات میں ڈالے رکھا بھو رگبنسی راجبودوں کی ایک شاخ جو گجرات میں آباد ہے یہ ایودیہ سے جمنا اور پھر وہاں سے گجرات کے دامنے کو میں آئے غالباً اس کا نام کا ماخذ راجبودانوی ہے بھو کا رتبہ آلہ ہے وہ منحاس اور جرال ایک دوسرے سے ملتے وقت جے ویو کہتے ہیں وہ قدالے اور امبریالہ کے چھبوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں لیکن باقی کے چھبوں کے ساتھ نہیں جس کی وجہ ایک قدیم تنازع ہے ایک قدیم تنازع ہے پاوندہ پاوندہ اسلاح کے تحت شمار ہونے والے جنگجو تاجروں کے تقریباً سبی قبائل کا تعلق غلزائی اور لودی بالخصوص لودی سے ہے لفظ پاوندہ فارسی کے لفظ پروندہ سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے سمان کی گھٹڑی یا شاید اس کا ماخذ پشتو لفظ پوول ہوگا جس کا مطلب ہے چروانہ ہندوستان اور فغانستان اور وسط ایشیا کی شمالی ریاستوں کی تقریباً تمام تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر موسم خضا میں گزنی کے شمالی میدانوں میں اپنے کمبوں ریوڑوں گلوں اور بخارہ اور کندھار کے مسنوات سے لدے ہوئے انتوں کی لمبی کتاروں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کثیر التداد کارمہ بنا کر سپاہیانہ انداز سے کاکڑ اور وزیری علاقوں سے ہو کر کوہ سلمانی میں درہ گومل اور سوب سے گزرتے ہیں زلہ ڈیرہ اسمائل خان میں داخل ہو کر وہ اپنے کمبوں اور ریوڑوں اور غلوں اور تقریباً دو تہائی جنگجو مردوں کو وسیع اور رید چراغاؤں میں چھوڑ جاتے ہیں جو دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر مقیم ہوتے ہیں اور چند ایک تلاش روزگار کے لیے ادھر ہدھر عوارہ گردی کرتے رہتے ہیں باقی اپنے تجارتی سمان سے لدے انتوں کو لے کر ملتان، راجبتانہ، لاہور، عمرتصر، دہلی اور کانپور، بنارس اور پٹنا تک چلے جاتے ہیں موسم بہار میں وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اسی راستے سے ہوتے ہوئے غزنی اور کلاد اور غلزائی کے آس پاس والی پہاڑیوں میں اپنے گھروں کو لوڑتے ہیں موسم گرمہ کے آغاز پر آدمی اپنی اشیاء پیچھے ہی چھوڑ کر ہندوستان سے خریدے ہوئے انڈین اور یورپین سمان تجارت کے ساتھ کندھار، حراد اور بخارہ کی طرف چلے جاتے ہیں ماہ اکتوبر میں وہ باپس آ کر وہ ایک مرتبہ پھر انڈیا کے لیے سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اسی لیے ان کو ایک تاجر گروہ ہی کہا جاتا ہے بھوج کی دیوے کی مرکزی زیارتگاہ مسلن جوالہ مکھی بھون ہشیارپور میں کے پجاریوں کے لیے اصلاح ہے مشٹر ہارنز کے مطابق بھوج کی برہمن نہیں حالانکہ وہ ان مشہور مندروں کے محروسی پجاری ہیں وہ سب مقدس دگا پہنتے ہیں صرف آپس میں شادیاں کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں ان کے مرد ہر وقت مقدمات کے سلسلے میں عدالتوں میں ہوتے ہیں اور عورتیں اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے بدنام ہیں کرنل جینکنیز کے خیال میں بھوج کی کانگڑا پہاڑوں کا ایک بے مثال کردار ہے وہ سار سوت برہمن ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو اب وہ سماجی رتوے میں اس قدر گر گئے ہیں کہ کوئی بھی عام برہمن ان کے ساتھ کچی رسوئی نہیں کھاتا ان کے نام کا ماخص بلا شبہ سن سکرت کا لفظ بھوج یعنی کھانا ہے اور ان کے فرائض کی بنیاد پر یہ نام پڑا وہ آپس میں اور بودھ پندت جوگیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی